یہ فتن نوجوان کیلئی لفظ استعمال ہوتا ہے دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو حالت رفع نصب جر میں یہ فتن نہیں رہے گا یہ اصل میں تھا فتہ یون حالت نصب میں کیا ہوگا جی فتہ ین اور حالت جر میں کیا ہوگا فتہ ین ایسے اسما دو زبر کے ساتھ جو آپ کو اکثر نظر آتے ہیں اجلن مسمن یہ اسما جو کہلاتے ہیں اسما مقصورہ ایک ہم نے پڑھا تھا اسم منقوس ایسا اسم جس کے آخر میں چھوٹی یا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو حادی اس کا عراب کیسے تھا حادن حادین حادین تو وہاں دیکھیں رفع میں ہی دو زیر آ رہی تھی یہ ہے اسم مقصور اسم مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہے چھوٹا علف آپ کہیں کہ چھوٹا علف کہا ہے اب میں نے اسے کھول کے لکھ دیا نا اصل میں یعنی یہ تھا فتہ یون تنوین اصل میں کیا ہوتی ہے نون ساکن کی آواز تو میں نے اس کو کھول دیا تو وہ بن گیا فتہ یون اب جانا نوٹ کریں یعنی پر حرکت تو پیچھے زبرو کیا کرتے ہیں حرف علت ہے نا یعنی حرف علت پر حرکت دو پیچھے زبرو تو حرف علت کو علف پر چینج کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اس یعنی کو چینج کریں تو کیا بن جائے گا یہ فتہان بن گیا نا اچھا اب علف اور نون ساکن دو خالی ایک خالی رہ سکتے ہیں نا گراتے کس کو ہیں کمزور کو کمزور کو گرائیں علف کو گرائیں کیا بجا بچھے فتن اب فتن کھل کے لکھا ہوئے بند کر کے لکھ دیں فا زبر تا دو زبر تن اور یا اس لئے لکھ دی کہ پتا چلے کہ مادے میں یا تھی تو فتن اس طرح بنا اسی طرح یہاں پر اپلائی کریں اسے یہ بھی آپ کا فتان بنا اور پھر علف دروپ کریں فتن حالت نصب میں بھی فتن حرف علت پر حرکت پیچھے زبر حرف علت علیف میں تبدیل ہو جاتا ہے وہی سیجویشن علیف ڈروپ کر دیں فتن تو فتن 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 نوجوان اور اس کا مسنع کیا آئے گا جی فتہ یعنی جمع اس کی آرہی ہے جی فتیاتن اچھا فتن کی مونت جو ہے وہ ہے فتاتن اور فتاتن کی جمع فتا یا تن یعنی یہ جمع ہے لیکن جمع سالم ہے آتن کی ساؤن جمع سالم کی ساؤنڈ ہوتی ہے اور یہ جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے کیونکہ مذکر ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اونا اور اینا جمع سالم میں ساؤنڈ ہوتی ہے